پشاور میں سی این جی سٹیشنز بندش کے باوجود سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں شہریوں نے سیلینڈرز کے استعمال شروع کر دیا کاشا نوان کی ریپورٹ دیکھے پشاور میں سی این جی سیکٹر کو گیس کی سپلائی موتل ہونے کے باوجود لوڈ شیڈنگ جاری شہری علاقے یکتود، گل بہار، صدر، گل برگ، حیات آباد اور نوتھیا ہو یا ورسک روڈ اور کوہارٹ روڈ کے نواہی علاقے ہر جگہ چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر کی کمی جاری ہے جو پیسے ہوتے ہیں اس سے ڈبل ہم سیلینڈر والے لے لیتے ہیں جو بل آتے ہیں اور گیس نہ ہونے کی وجہ سے بل بھی آ رہے ہیں گیس اس وقت ضرورت زندگی ہے اس کے بغیر نہ کوئی روٹی پکتی ہے نہ ناشتے کا وہ ہوتا ہے تو اس سلسلے میں عوام بہت پریشان ہیں بیکمائی سوئی نادرن گیس کی جانب سے گھریلو سارفین کو گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سینجی سٹیشنز بھی غیر مہینہ مدد تک کے لیے بند کر دیے گئے پھر بھی سوئی گیس کی قلت برقرار ہے بلوں کی ادائیگی کے باوجود سوئی گیس کی قلت پر نالا عوام نے حکومت سے لو پریشر اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین منیب گل کے ساتھ کاشان آوان آج نیوز پشاور